سٹارٹ اور بہت ساری خبریں ہیں نیوز ہیں تو آج ہم اسی تک لیمیٹیڈ رہیں گے کہ یہ اور میں ایکسپلین کروں گا کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ سارے اوورسیس پاکستانی ہمارے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے جڑے ہوئے ہیں اور میں تو کام ہی صرف اوورسیس پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں جب سے یہ کوبر شروع ہوئے اچھا اب ایسا ہے کہ مسئلہ اس طرح شروع ہوا کہ جب شروع شروع میں یہ ویکسینیشن آئی تو کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا اس وقت تقریباً چھے جو مختلف کمپنیز ہیں جن کی ویکسینیشن ڈیو ایچو نے اپروو کر دی ہے اچھا اس میں چائنی بھی ہے فائزر کی بھی ہے دوسری اور بھی بہت ساری پانچے کمپنیز ہیں اس کی ہیں بلکہ چائنی دو کمپنیز کی ہیں جو اپروو ہو چکی ہیں اچھا شروع شروع میں میں نے خود وہ چائنہ کی لگو آئی اور بہت سارے جو ہے نا تو کسی کو مسئلے کا اندازہ ہی نہیں تھا سب نے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ویکسینیشن ہونی چاہیے کیونکہ نمبر ون بیماری تھی کہ اس بیماری سے کس طرح ہم محفوظ رہ سکتے ہیں تو خیر اس وقت تو اور خیر تقریباً تمام ویکسینیشن جو ہیں وہ کامیاب جا رہی ہیں بلکہ چائنی تو اور بہت اچھی ہے لیکن ہوا کیا کہ پھر اس کے اندر سیاست آگئی بہت سارے ملکوں نے کیونکہ کی ویکسینیشن جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا اس میں عرب ممالک بھی ہیں کوئت قطر سعودی عرب اور بہت سارے اسی طرح یو اے ای اسی طرح ایمن یورپ اور امریکن بھی اسی طرح اور کئی ممالک نے ایمن فائزر کو ایکسپٹ نہیں کیا تو اس طرح دنیا کے اندر یہ ایک ایک قسم کی تقسیم ہو گئی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے اگر کوئی بندہ کہے نا کہ سیاست نہیں ہے تو دنیا چالی سیاست پر رہی ہے اور دنیا جو ہے مفادات کی جنگ ہے اور آپ نے دیکھا اندوستان نے تو اندوستان تو اس ساتھ تک گر گیا ہے کہ ویکسینیشن تو چلے ایک ٹیکنیکل یا میڈیکل مسئلہ ہے یا ایک بیماری ہے انڈیا تو اس ساتھ تک پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے گر گیا ہے کہ انڈیا نے تو کشمیر لیگ جو ایک پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک سیت مندانہ ایک ایک جو کھیل ہے اس کی اپتدا کی تو اس کے لیے اس نے جو نیگیٹیو حربے جو مطلب اس کو یہ کہنا چاہیے کہ گندی ترین سیاست انہوں نے کھیل کے نام پہ بھی کی تو برحال ہم واپس آتے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر تو اسی طرح جو ویکسینیشن ہے اس کھیل میں یہ کھیل تو نہیں یہ بیماری ہے لیکن اس میں بھی سیاست شروع ہو گئی اور جیسے میں نے پہلے کہا تو اس میں میں سب اوورسیز پاکستانی کو کہوں گا خاص کر وہ لوگ جو پاکستان آئے ہوئے ہیں تو آپ کو بتایا ہزاروں کی اتعداد میں سیکلوں کی بات نہیں جو ہمیں کالز آتی ہیں میں معذرت خواہ ہوں کہ سب کو میں ایک ایک کر کے اتنے لوگوں کو ٹیلی فون نہیں کر سکتا تو میں نے سمجھا کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دے دوں کہ آج میں خصوصی طور پر شاہ محمود کریشی سے ملاقات ہوئی ہمارے فارمینسٹر ہیں انہوں نے یقین دانی کرائی ہے سعودی امبیسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے یو اے ای کے امبیسٹر سے ہوئی ہے اور میں یہ ایک نہیں آرہا ہے تیسرے امبیسٹر سے میری بات ایون ایران کے امبیسٹر سے میری بات ہوئی تو سب نے یہ کہا کہ ہم ہماری حکومتوں نے اس کے اوپر راضی ہو گئی ہیں کہ ٹھیک ہے جن پاکستانیوں نے چائنہ کی ویکسینیشن کرائی ہے تو ان کو بھی وہی درجہ ہوگا جو فائزر کو ہے یا کسی اور کو ہے مطلب ان کو انٹری کے لیے یا پہلے ان کو کہا جا رہا تھا کہ جن لوگوں نے چائنی ویکسینیشن لوگائی ہے ان کو سعودی عرب میں یا کوئیت میں داخلے کی جازت نہیں ہے تو اب یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کا کریڈٹ میں پھر کہوں گا کہ ہمارے وزیراعظم کو جاتا ہے آپ یقین کریں کہ جب بھی وزیراعظم کو اور سی پاکستانیوں کے بارے میں اپروچ کرتے ہیں میں تو ویٹس ایپ کرتا ہوں وہ جواب دیتے ہیں کہ یس ہاں کہ تو یہ ہوتا ہے کام آدمی وزیراعظم تو ہمارے وزیراعظم نے یہ بہت ہی اچھا انہوں نے خود بات کی حکومتوں کے ساتھ اور یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو نو سمٹ آ جائے گی کل بس ایک دو دن میں بڑی خوش خبری ہے جن سب انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے علاوہ بہت بڑی اور اچھی اچھی ہوئی کم رہی ہے اور بہت سارے لوگ ابھی کوئیسٹن کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں تو وہ میں اس لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو مسئلہ ہے کوئیت والوں کا ایک دوست نے کوئیت کا کہا ہے تو کوئیت والے بھی اگری ہو گئے ہیں دیکھیں نا اب صرف اناؤنسمنٹ کی دیر ہے دیکھیں نا کسی عام آدمی نے تو یہ بات نہیں کی کریشی صاحب نے کی ہے وزیراعظم صاحب نے کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ جو جو بھی آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں شادتی ہیں کہ جو جو مسئلہ اس پروگرام میں اٹھایا گیا ہونا کہا چاہیے سب پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ اور سریس پاکستانیوں کے سارے مسئلے حال ہوئے سارے مسئلے حال ہوئے یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور اور سریس پاکستانیوں کے خاص کر جو کوئیت کا ان کا مسئلہ تھا اگلے سٹیپ پر چلے جاتے ہیں ہندوستان نے جس طرح کہا کہ ہندوستان نے کھیل کے میدان میں حربے استعمال کے اور کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی تھوڑا سا ایک ٹاپک چینج کر لیتے کشمیر پر آ جاتے ہیں کشمیر کے وزیراعظم بن چکے ہیں اور وہ بھی ایک عام آدمی ہے یہ خان صاحب ایسے فیصلے کس طرح کر لیتے ہیں آپ یقین کریں میں نے ورسیب کیا پرائیم نسٹر صاحب جی عمران خان کو میں نے کہا جی جس طرح پنجاب میں جس طرح کے پی کے میں جس طرح گلگت بالتسطہ میں ایک عام آدمی کو آپ نے چیف نسٹر بنایا تو یہ پرائیم نسٹر بھی عام آدمی کو بنائے اچھا اب اس میں ایک بہت بڑی لوگ جو ہیں نا مجھے پتا نہیں کہ کیا ویلیو راکھ کے کہ بڑا نام ہونا چاہیے تھا پنجاب میں بھئی آپ بڑا نام کس کو کہتے ہیں آپ بڑا نام وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی فون نہ سنے بات نہ کرے جو جس طرح شواز شریف کرتا تھا ڈرامے بازی کرے تو اس کو کامیاب دیکھیں کامیاب بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جو ضرورت کیا ہے اور وزیراعظم بالکل صحیح سمت میں کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو موقع دیا جائے دیکھیں وزیراعظم کیا ہم کیا وزیراعظم نے جو بائیس سال جد و جہد کی یا میں اپنی بات کرتا ہوں آپ یقین کریں میں رولنگ پارٹی میں تھا نواز شریف وزیراعظم تھا اور سچی بات یہا کہ میں نے ازاد لیکھن جیتا تھا اور وہ میری بڑی مجھے اہمیت بھی دیتا تھا میں نے ازاد لیکھن جیت کے پی ایم ایل این میں شرکت اتحار کی تھی لیکن وہ ایک بادشاہ تھا اس پہ اس کے ساتھ کوئی بھی بندہ کمفرٹیبلی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ایک جو زیادہ جیسے شاہنشاہ اکبر اس طرح اس کا محول اس نے بنایا ہوگا یہ عام آدمی جو چیز اس کو سمجھ آتی ہے وہ ایک دم اس کے اوپر عمل کرتا اور آپ نے دیکھا کہ اب جو پنجاب کا حضیدی حال ہے ہر ظلہ میں کبھی ایسا ہوا یونیورسٹریا صرف چون ارب روپیہ منڈی باؤدین کو دیا چون ارب روپیہ آج تک مجھے کوئی بتا دے کہ اتنا ڈیویلمنٹ کا فنڈ بلکہ یہ لوگ تو ہمارا فنڈ منڈی باؤدین کا چکوال کا گجرات کا جیلم کا چھوٹے اضلا کا فنڈ یہ سارا لاور میں لگا دیتے تھے اور لگاتے بھی کس چیز پہ تھے پھول لگانے پہ اور پھول بھی وہ جن دو مہینے عمر ہوتی ہے پھول لگائے اس کے بعد صفائی کا ٹھیک کرکیوں کو دے دیا مطلب یہ آلت انہیں نے کر دی تھی اب ملک اللہ کے فضل و کرم سے اور ہر آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے کہ خوش خبریاں ہیں آپ دیکھیں میں نے کہا جی کہ جو کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں جو ڈرگ میں منشیات میں جو بیرون ممالک میں ہیں ان کا تو علیدہ ہے کیس وزیر اعظم نے ان کے لیے بات نہیں کی لیکن جو دوسرے پاکستانی ہیں جو بیگ نا ہے کوئی کسی ویزا کی وائلیشن ہے تو وزیر اعظم نے سعودی عرب سے بات کی ہے کوئیت سے قطر سے دوسرے ممالک سے تو سارے پاکستانی وں اور میسج آیا ہے جی ایک یہ سوشل میڈیا میں مجھے دیا گیا ہے اصل میں گرین ٹرین نہیں ہے اورنج ٹرین ہے اورنج ٹرین کا منظوبہ یہ بھی ایک بڑے شاکار ہے لو جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پورے پاکستان میں دیکھیں پانچ چھے لاکھ لوگ جو میرے ساتھ دیریکٹ کنیکٹڈ ہے جو سن رہے تھے ایک بندہ بھی کہا دے کہ اورنج ٹرین کیا ضرورت تھی پاکستان کو ایک غریب ملک اور ہر مہینے اربو روپے دینے پڑیں گے لیکن شواز شریف کیا چاہتا تھا کہ ایسی منصوبہ ہو جو نظر آئے خان صاحب درویش آدمی ہیں ملنگ آدمی ہیں آم آدمی وہ کہتا ہے کام ہو بس کوئی مشہوری نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کام ہو اور کام وہ کرتا ہے انہوں نے یہ جو اورنج ٹرین آپ یقین کریں کہ ابھی اور بیس سال بھی پاکستان کو اس منصوبے کی ضرورت نہیں اور پھر یہ ہر مہینے ارمو روپیہ میرا آپ کا جو ٹیکس کٹا ہوتا ہے یہ دینا پڑے گا عوام کو کہ بھئی اس کو سبسٹرائز کرنا پڑے گا نہیں تو وہ فیزیبل ہے ہی نہیں چل نہیں سکتا ایک اور سوال جو آئے وہاں سے آج چونکہ پانچ اگست ہے اور یوم استحصال کشمیر جو کشمیر پر ظلم جاری ہے مقبوضہ کشمیر کی بات جب کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے دیکھیں اس پیغام سے پہلے میں کہوں گا دیکھیں جو عزاد کی فیر کے وزیراعظم ہے عبدالکی سردار عبدالکی نیازی انہوں نے زبردست ایک تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح جرت مندانہ صحیح مینوں میں انہوں نے انڈیا کو للکارہ ہے اور جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی کشمیری ان کے ساتھ انہوں نے صحیح ان کے دل کی بات کی ہے ایک تو یہ فرق تھا اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم میں اور مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کا جذبہ ہے پیشن ہے جس طرح لوگ آگے بڑھ رہے ہیں وقت میرے خیال میں آ گیا ہے اب ہندوستان کشمیر کو غلام یا جیل بنا کے نہیں رکھ سکے گا انشاءاللہ اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان تو کام کری رہا ہے لیکن اور بہت سارے خود امریکہ سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں آپ نے دیکھا جو سیکٹی خارجہ آئے ابھی انڈیا کے اندر تو انہوں نے بقاعدہ مضمت کی انڈیا کی تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے مجھے آج شاہ محمود کریشی کہہ رہے تھے کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ افغانستان میں جو بربور طریقے سے پاکستان نے رول ادا کیا تو اب ہندوستان کو کہتے ہیں نا کہ مو چھپانے کے لیے یا ہندوستان کو اپنا فیس سیونگ کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا بہت شکریہ چوزی صاحب آج کے پروگرام سے نہیں آپ پاکستانیوں کے جو ایک دو اور کویسسن آئے ہیں جی اور پاکستانیوں کے حوالے سے ایک تو ویکسین کا مسئلہ تھا دوسرے کوئی سے سوشل میڈیا پر جو سوال آتے ان کی جواب آتا دوسرا دیکھیں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستانیوں کا تھا فلائٹ کا تھا تو فلائٹ کا تو نارمل ہو گیا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلکل 50% پر آپ ساری فلائٹ چال رہی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کئی جگہ سے مسائل آ رہے ہیں تو وہ ہو جائیں گے میں صرف اور سید پاکستانیوں کو جو مسئلہ نمبر بانے اس کے بارے میں بزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کچھ ایجنٹ نما لوگ کیونکہ جب مجبوری ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ سامنے آ جاتے ہیں پیسہ کمانے والے تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جی آپ ہمیں دیں جی لاکھ رپیہ دیں پچاس دار دیں ہم آپ کو چینج کر دیتے ہیں کہ جو چائنی ہے اس کو ہم کمپیوٹر میں فائزر کر دیتے ہیں بلکل دیکھیں یہ آپ کی ایک تو صحت کا مسئلہ ہے اور یہ ہمیشہ ریکارڈ رہے گا آپ کی فائل کے ساتھ آپ پتا ہے نا کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو گا کہ ایک تو آپ کا نارمل پاس بورڈ ہے اور ایک اور پاس بورڈ بنیں گا جس کو ہیلتھ پاس بورڈ کہیں گے یا دوسرا کہیں گے جو جس کو ہیلتھ پاس بورڈ یا کوئی بھی نام اس کو دیں گے تو اس میں بقاعدہ ہسٹری ہو گی آپ کی کہ آپ کو اور کون دیکھیں نا ہیپیٹ آئیٹس ہے جیسے جیسے وہ بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے کو لگتی ہیں اس کی بقاعدہ ہسٹری ہو گیا تو ابھی میں اور سوید پاکستانی کو ایک اور بھی خوش کبری ہے ویسے جو نیا پاکستان کا پاس بورڈ بن بان رہا ہے وہ امریکن پاس بورڈ سے بھی زیادہ اس کے اندر جو ہیں آپشن ہیں فنکشن ہیں اور مکمل ڈیجی ٹل ہے ملکہ لیٹرسٹ جو ہے اس وقت جو پاس بورڈ دنیا میں جو لیٹرسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ جو ہمارے ڈی جی پاس بورڈ ہیں انہوں نے بقاعدہ مجھے بریفنگ دی نعیم صاحب نے اچھا ایک تو اس کے اندر آپ کا ریکارڈ ہوگا تو میں خاص کر جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا خاص کر زیادہ میرے منڈی باہدین سے میرے بہن بھائی تھے میں ان سے مخاطب ہوں کوئی ایک بندہ بھی کسی ایجنٹ کے آتھے نہ چڑھے اور نہ یہ کہے یہ چینج کر دو دیکھیں یہ اب منظوری آگئی ہے بس ایک دو ہفتوں کی بات ہے بلکہ دنوں کی ہے تو انشاءاللہ تو اس کے ساتھ دوسرا ہے اگر خدا خواستہ آپ نے چینج کرایا تو دیکھیں آپ نے پہلے لگوائی تو چائنی ہے آپ کے ریکارڈ سکتا ہے ائرپورٹ کے اوپر کوئی اور انجی اکھین دے آپ کو تو بہت بڑا ہیلتھ کا مسئلہ بن سکتا ہے تو اس لیے آپ بالکل اس کے اندر مجھے مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں اندازہ کہ یہ آپ کے بچوں کا آپ کے خاندانوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ہے اور آپ کو کیا میسج دوں کیونکہ لوگ اتنے ہزاروں کی تعداد میں ٹیلی فون کال آرہی تھی وات سیپ میسجز آرہے تھے لوگ آرہے تھے چالیس پچاس لوگ تو ایچ پی ایس اسلام باز میں آرہے تھے پاکستانی کہ یہ مسئلہ ہے تو صحیح حل کوئی نہیں تھا سارے یہی کہتے میں نے نادرابال اسے بات کی تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ حکومت اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ حکومت سعودی حکومت سے کوئیت کی حکومت سے قطر سے اور وہ حکومتیں جو چائنی ریکسینیشن کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ان کو قائل کیا جائے کہ وہ ایکسپٹ کریں اور میں میں ایک بات شروع میں بھول گیا چائنی پاکستان کے اندر انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ایک تو انہوں نے ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بھی افیشلی گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پھر جو چائنی کی جیسے سعودی عرب میں ہے انہوں نے وہاں مسئلہ اٹھایا کیونکہ آپ کو چائنی سپر پاور بن چکی ہے بلکہ تو ان کی بات بھی سنی جاتی ہے تو انہوں نے جب میں نے یہ مسئلہ ان کو بتایا تو انہوں نے بھی بھر پور ساتھ دیا اور ویسے بہت زیادہ کویسٹن آ رہے ہیں لیکن ایک بڑا دبردست کویسٹن آیا ہے کہ چائنہ سے جب شروع ہوا یہ بھی سوشل میڈیا سے آیا کہ داسو ڈیم کہ آپ دیکھ کے آئے ہیں یہ عید کی چھوٹیوں میں میں خصوصاً طور پر آپ کو پتا ہے میں نے کبھی چھوٹیاں نہیں کی دیکھیں مجھے دو چیزوں کا شوق نہیں ایک تو کھانے پینے کا اور ایک چھوٹیاں کرنے کا کھانے کا مجھے بڑا شوق ہے وہ کس طرح کھلانے کا شوق ہے کھانے کا نہیں آپ کو جانتے ہے کیونکہ آج بھی مجھے چینل والے کہہ رہے ہے میں نے کہا مجھے شوق ہے لیکن کھلانے کا ہے میں خود مجھے کھانے بلکل پسان نہیں تو بارال اللہ کی نعمتیں ہیں تو بیسے بھی کم کھانا سنت بھی اسی طرح میں چھوٹی تو بلکل نہیں کرتا لیکن اس کو چھوٹی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے ساری دنیا دیکھی لیکن اپنا ملک نہیں دیکھا تھا یہ خاص کہ گلگت سکردو ہنزا اور ایک بڑی زبردست جو ہے اس کے کیٹو ہائٹ ہے دوسری ہائٹ ہے اور یہ زمانہ بھی وہ تھا جب کیٹو پہ آپ کو پہ اوپر جا رہے تھے جی جی آلی ساتھ پارہ ہو رہے وہ بیٹا تھا وہ بھی وہ بھی گیا ہم بھی اس بیس کیم تک گئے لیکن سب سے زیادہ سارے سفر میں ہر بڑا ہی مشکل سفر ہے تو لمبا سفر ہے لیکن سب سے جو میرے لیے سب سے کیونکہ میں نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی گالباً بی بی سی کے اس کے لیے پروگرام کرتے ہیں مجھے اب نام عابدی غالباً ان کا نام رضا علی عابدی ان کی کتاب تھی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ تو میں نے کتاب پڑھی تھی تو مجھے بڑا تھا کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کیا جائے تو آپ کو پتا ہے نا دریائے سندھ کے اوپر اس وقت تقریباً چار ڈیم بن رہے ہے لیکن دو تو بہت بڑے دیائم جیسے دیامیر باشا دیائم ہے داسو دیائم ہے تو یہ بہت بڑے دیائم ہے دونوں دریائے سندھ کے اوپر بن رہے ہیں اور گلگت ملتستان میں ٹیکنکلی گلگت ملتستان میں آتے ہیں لیکن یہ دریائے سندھ یہ ادھر سے شروع ہو گیا تو یہ بڑا میرے یہ سیکھنے والا سابق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انفورچنیٹلی جس دنوں میں میں آگیا اس وقت آپ پتا ہے نا کہ چائنی کو کچھ دہشت گردوں نے پوشت بنائی کر رہا تھا تو انہوں نے کام بند ہوا ہوا تو کیونکہ بہت چائنی ان کی مہت ہوئی تھی اور کچھ جو ہے نا اس میں کوئی ایک ہماری کچھ ادار اسے بھی تھوڑی بہت صحیح اس کی ہنڈلنگ نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا دیا شروع میں کہ یہ ایک حادثہ ہے لیکن اصل میں دہشت گردی تھی چائنی ٹیم آئی چائنی آئی تو جس وقت میرا جس سفر یا میں وہاں پہنچا تو اس وقت ویسے کام ان کے اوپر بند تھا اب سنا ہے کہ شروع ہو گیا لیکن آپ یقین کریں کہ وہ دیکھنے کا منظر ہے کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا دریا سندھ کو دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں درمیان سے دریا بہر ہے اور قدرتی ٹیم بنے ہوئے یہ دیکھیں کتنی بڑی کتنی بڑی کتائی کی ہماری قومتوں نے کہ ایوب کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا مر جائے لیکن بوٹو نے ذلفقار علی بوٹو نے اس چل رہا تھا ایوب خان کے دمانے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان پورے ایشیا میں جپان سے آگے تھا پاکستان اور ڈیم بن رہے تھے سستی بجلی تھی پاکستان کے اندر تو یہ سفر روک کے تو انہوں نے جو سارا ہر وہ لمبی ہو جائے گی بات میں اپنے اصل پوائٹ پہ آتا چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ڈیم بن رہے میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ چائنہ کے اندر ہزاروں میں ڈیم ہے کوئی چوبیس ہزار پلس ڈیم ہے اتنے ڈیم ہے تو اس لئے چائنہ میں سستی مفت ہے تو اب یہ جو بڑے ڈیم بن رہے ہیں تو اس میں بڑا ہی جو بات میں نے کی ہے آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ سارے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پچھائیں کہ دیکھیں جی کوئی بندہ رد و بدل نہ کرے اپنا ریکارڈ خراب نہ کرے کسی کو پیسے نہ دے بلکل چینی ویکسینیشن اگر آپ نے لگوائی ہے یا آپ کو ہو چکی ہے تو بلکل وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سفر کریں گے اور ویسے بھی آپ محسنین پاکستان آپ کے وجہ چال رہا ہے اور بہت سارے کوئیسٹن آ رہے ہیں لیکن میں لمبا ہو گیا ہے تو آپ شکریہ شکریہ فیس بک پہ دیکھنے شکریہ اتنے وقت تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور پاکستانیوں کے حوالے سے جو بھی خبریں ہوں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرام آپ اپنے چینل کا کہہ دیں کہ جو بھی مسئلہ ہو آپ کا آپ بلکل کریں ہم نے جو نیٹور کہنا اور سیز پاکستانیوں کو جو مسائل ہے آپ کو جن مسائل کا سامنا ہے آپ کو صرف ایک میسج کر دیجئے چاہے وہ چھوڑی صاحب کے پیج پر ہو پاک افیرز پر ہو یا اس کے ساتھ ہو نا کیا چاہیے یا ایک ایم اے چھوڑی اجازت کا جو یو ٹیوٹیوب آفیشل چینل ہے آپ وہاں پر بھی اپنا فیڈ بیک اور اپنے مسائل ہمیں پہنچا سکتے ہیں اسے کے ساتھ مجھے نومان خان کو ہونا کیا چاہیے اسے دیجئے اجازت اللہ نگے بان